السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارا ٹاپک ہے لائٹ ڈیپنڈنٹ رییکشن لائٹ ڈیپنڈنٹ رییکشن یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس یہ سل کے اندر ہو رہا ہے پلانٹ کے سل میں ہو رہا ہے اور پلانٹ کے سل کے یہ کلورو پلاسٹ میں ہوتا ہے تو یہ اس سلیولر اسٹرکچر کو ہم نے یہاں زوم کر کے دکھایا ہے تو یہ جو کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اگر سکیوں کو ہم ون بائی ون اگر ترتیب سے رکھیں تو وہ اس طرح سے نظر آتے ہیں تو یہ جو سکیوں کی طرح جو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر یہ جو اسٹرکچرز رکھیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں اسٹرومہ صحیح ہے سٹوڈنٹس ان کو اسٹرومہ کہا جاتا ہے اور یہ کلورو فیل میں لائٹ ایبزاربنگ پیگمنٹس ہیں یہ یہاں پہ لائٹ کو کیا کرتے ہیں یہ ایبزارب کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور یہاں اس ممبرین کو ان اسٹرومہ کو جس ممبرین نے کور کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھلیکوائیڈ ممبرین تو یہ لائٹ ڈیپنڈنٹ ری ایکشن یہاں کلورو پلاسٹ کی تھلیکوائیڈ ممبرین میں اسٹرومہ میں ہو رہا ہے تو اب بک کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس تو یاد رکھئے گا کہ جو فرسٹ فیز ہے فوٹو سنتیسس کا وہ لائٹ ڈیپنڈنٹ ری ایکشن ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یعنی سن لائٹ کی جو فوٹان کے اندر جو انرجی ہے یاد رکھی گا فوٹان اصل میں ہم کہتے ہیں سن لائٹ یعنی پیکٹس کی فارم میں ٹریول کرتی ہے اور ان چھوٹے سن لائٹ کے پیکٹس کو فوٹان کہتے ہیں اور ان فوٹان میں کیا ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے اب انرجی کو کیا کرے گا یہ کیپچر کرے گا کون کیپچر کرے گا یہ جو کلوروپلاسٹ کے پیگمنٹ سے ہی کیپچر کر لیں گے اور اس کو ایک کیمیکل انرجی میں کنورٹ کر دیں گے اور یہ جو کیمیکل انرجی جو انرجی آف فوٹان تھی یہ خاص قسم کے مولیکیولز کے اندر اسٹور ہو جائے گی یہ انرجی جسے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے ٹی پی اور ان اے ڈی پی ان کی فارم میں یہاں انرجی کیا ہو جاتی ہے اسٹور ہوتی ہے اب یہ جو انرجی ہے سٹوڈنٹز جو ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ یا نیکوٹینہ ایم آئیڈ ڈائی فوسفیٹ کے اندر ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر یہاں فوٹو سنتیسس ہوگا اور فوٹو سنتیسس میں کیا ہوتا ہے گلوکوز بنتا ہے گلوکوز کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے اور اسی لئے اس کو یہ ہوتا ہے دیورنگ لائٹ انڈیپنڈنٹ فیز یہ لائٹ انڈیپنڈنٹ فیز یا جسے کیلوین سائیکل ہم کہتے ہیں یہاں لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پر ویڈاوٹ لائٹ بغیر لائٹ کی مدد کے یہاں کاربو ہائیڈریٹس بنتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ انڈیپنڈنٹ رییکشن یا فیز کہا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کلوروپلاسٹ کے اندر کچھ کلوروفل لائٹ کیپچرنگ کلوروفل مولیکیولز ہیں اور ان کلوروفل مولیکیولز کو اسٹرومہ کہا اور ان اسٹرومہ کو یاد رکھئے گا کچھ پروٹینز نے ان کو کور کیا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ الیکٹرون کیریئرز بھی پائے جاتے ہیں یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ الیکٹرون کیریئرز ہیں جیسے فیو فائٹین ہے پلاسٹوکوینین ہے اچھا سائٹوکروم ہے اور پلاسٹو سائنین ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون کیریئرز تو یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس یہاں پر خاص قسم کے کلوروفل مولیکیولز بھی ہیں ممبرین باؤنڈ پروٹینز ہیں اور الیکٹرون کیریئرز ہیں اور یہ الیکٹرون کیریئرز مل کے ایک چین بناتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو ابھی آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں سٹوڈنٹس اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین یہاں سے یہ دیکھیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو کہ اس ٹرومہ کے اندر پایا جاتا ہے اچھا پھر یہاں کیا ہوتا ہے فور میجر گروپ آف کمپلیکسس آر پریزنٹ ان دا ممبرین اور اس میں چار گروپس پایا جاتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں فوٹو سسٹم ون اور فوٹو سسٹم ٹو یہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فوٹو سسٹم ون ہے اور یہ فوٹو سسٹم ٹو کہلاتا ہے تو یہ دو ہو گئے ہم نے کہا تھا چار گروپس پایا جاتے ہیں اور جب پھر یہاں کیا ہوتا ہے سائٹو کرومز ہوتے ہیں اور ایٹی پیس ایٹی پیس کمپلیکس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سائٹو کروم ہو گئے اور یہاں پر جو ایٹی پی کمپلیکس کہا جاتا ہے اس کو جہاں پر ایٹی پی بنتا ہے یا ایڈینوسین ٹرائی فوسفیڈ بنتا ہے وہ ایٹی پی کمپلیکس بھی اس میں پایا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹی پی کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی یعنی چار میجر پارٹس ہو گئے اس کے تو ہم نے کہا کہ کلورو پلاس کے اندر چار میجر پارٹس ہیں فوٹو سسٹم ون فوٹو سسٹم ٹو سائٹو کرومز دکھائے اور ایٹی پیس کمپلیکس دکھائے اور یہاں یاد رکھئے گا کچھ موبائل الیکٹرون کیریرز ہیں جو پریزنٹ ہے جب دیاز رکھئے گا جب یہاں پر سن لائٹ پڑتی ہے تو یہاں پر جو کلورو پلاس میں الیکٹرون موجود ہیں وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے ایکسائٹ ہونے کی وجہ سے پھر یہ الیکٹرون کیریرز ہوتے ہیں یہاں پر پھر الیکٹرون کیریرز میں بیٹھ کے یہ آگے چلے جاتے ہیں اور یہ الیکٹرون کیریرز کون کون سے ہیں الیکٹرون کو کیری کرنے وارے پلاسٹوسائنین ہے پلاسٹو کوئنین اور فیرادوکسین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹو کیونین پلاسٹو سائنین فیرادوکسین چلیں یہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ پلاسٹو سائنین ہے یہ فیرادوکسین ہے یہ سارے یہ فیوفائٹین ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹران کیریئرز کہا جاتا ہے یہ بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں اب یہ جو فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 ہے اس میں کلوروفیل اے مولیکیولز ہوتا ہے ان کے سنٹر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سنٹر میں کلوروفیل اے مولیکیول پایا جائے گا فوٹو سسٹم ون اور فوٹو سسٹم ٹھو میں اور یہ کلوروفیل مولیکیول بلکل کلوروفیل اے مولیکیول جیسا ہوتا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو ابزاربنگ اسپیکٹرہ یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یعنی جو سن لائٹ آتی ہے ڈیفرنٹ ویولیند کی ہے تو وہ ڈیفرنٹ ویولیند کو ابزارب کرتے ہیں اور پھر یہاں پھر کیا ہوتا ہے یہ اسوسییٹ ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں کلوروفیل باؤنڈ پروٹینز کے ساتھ اور یہ کلوروفیل اے مولیکیول جو کی رییکشن سنٹر میں ہوتا ہے فوٹو سسٹم ون کے اور یہ جو فوٹو سسٹم ون ہے یا جسے پی ایس ون کہا اس میں یعنی میکسیم ایبزاربشن ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لائٹ ایبزارب ہوگی سات سو نینو میٹر ویولیند کی لائٹ ایبزارب ہوتی ہے فوٹو سسٹم ون میں اور فوٹو سسٹم ٹو کے اندر چھے سو اسی نینو میٹر لائٹ ایبزارب ہوتی ہے اور یہ جو رییکشن سنٹرز ہیں جنہیں ہم نے فوٹو سسٹم ون آیا ٹو کہا ان میں ایک ہوتا ہے پیگمنٹ سیون ہنڈرڈ ایک پیگمنٹ چھے سو اسی تو یہ جو پیگمنٹس ہیں سمپلی پی سے پیگمنٹ شو ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے آپ کو ان کے کمپوزیشن بتا دی کہ سب سے پہلے کیا ہوں گے تھیلیکوائیڈ ممبرین میں نیچے کلورو پلاسٹ کے مولیکیولز ہوں گے جنہیں گرینہ کہا اور یہاں گرینہ کے اندر کیا ہوتے ہیں الیکٹرون کیریئرز ہوتے ہیں جیسے فیروڈوکسین تھا پلاسٹوکوینین تھا اور یہاں ایک فوٹو سسٹم ٹو کہلاتا ہے اور ایک فوٹو سسٹم ون کہلاتا ہے جو مختلف ویولنٹ کی لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں ایک چھے سو اسی ویولنٹ کی لائٹ کو ابزارب کرتا ہے ایک سات سو ویولنٹ کی لائٹ کو ابزارب کرتا ہے تو یہ چار سٹرکچرز ہم نے بتائے اور یہاں ای ٹی پی کمپلیکس بھی پائے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کی تو اب یاد ارکیے گا اس سٹوڈنٹس کی لائٹ رییکشن میں فوٹو سنثیس اسٹارٹ ہوتا ہے فوٹو سسٹم ٹو سے یہاں پر دیکھیں یہ جو فوٹو سسٹم ٹو ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگا لائٹ رییکشن یا فوٹو سنثیس اسٹارٹ ہوگا وچ کنسسٹ اف کلوروفیل اے ڈائیمر اور اس کے اندر کلوروفیل اے ڈائیمر ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب سن لائٹ کی یا جو فوٹان ہوتی ہے فوٹان کیونکہ یہ پیکٹس کے فارم میں انرجی ٹریول کرتی ہے تو اس لئے یہاں فوٹان یوز کیا ہے اب سن لائٹ میں جو انرجی تھی یاد رکھئے گا یہاں پہ یہ سن لائٹ تھا سن لائٹ کے انرجی فوٹو سسٹم ٹو پہ پڑی تو یہ فوٹو سسٹم ٹو کے جو پیگمنٹس تھے انہوں نے اس کو ابزارب کیا اس انرجی کو سن لائٹ کے انرجی کو اب کیا ہوا جب یہ اس نے سن لائٹ کے انرجی کو اس نے ابزارب کیا تو وہاں پر جو الیکٹرونز موجود تھے وہ ایکسائٹ ٹیشن ہوگی یعنی وہ اپنی گراؤنڈ سٹیٹ سے اوپر کے طرف آئیں گے اب جب یہ الیکٹرونز ایکسائٹ ہوں گے تو ان کے اندر کیا ہوتی ہے پروڈیوس یہ کچھ سو اسی جو پیگمنٹ ہے پھر یہاں سے کیا ہوگا یہ دیکھیں جو ہی یہاں پہ سن لائٹ پڑی فوٹو سسٹم ٹو پہ تو یہ کلوروفیل اے مولیکیول نے یہاں پہ ابزارب کیا اس تھیلیکوائیڈ ممبرین نے اور پھر اب یہ اپنے گراؤنڈ اسٹیٹ سے ایکسائٹ کر گیا یہ الیکٹرونز اور یہاں پر ایک الیکٹرون کیریئر ہے جسے فیو فائٹین کہتے ہیں یہ اپنے لو انرجی سے ہائی انرجی کی طرف انہوں نے فلو کیا الیکٹرونز نے کیوں کیونکہ انرجی بہت زیادہ ہو گئی اتنے انرجیز ہو گئے کہ یہ اپنے گراؤنڈ اسٹیٹ سے اوپر کی طرف چلے گئے پھر وہاں پہ کیا ہوا یہ ٹرانسفارڈ ہوں گے پرائمری ایکسپٹر ہوگا ایک الیکٹرون ایکسپٹر جسے فیو فائٹین کہتے ہیں پھر فیو فائٹین آگے اس کو پلاسٹو کیونین مولیکیول کو بیج دے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فیو فائٹین الیکٹرون ایکسپٹر تھا اس نے ایکسپٹ کیا اور اس نے آگے پلاسٹو کیونین کو بیج دیا جو کہ ایک سپیشل قسم کا یعنی ہمارے پاس الیکٹرون ایکسپٹر ہے اب کیا ہوگا یہ جو فوٹو سسٹم یا پیگمنٹ چھ سو اسی ویبلنڈ جو ابزارب کر رہا ہے پروڈیوسٹ بائی دیس پرائمری چارج سپریشن ان الیکٹرون ٹرانسپورٹ کمپنسٹیڈ بائی فارمیشن آف دا پھر یہاں پہ کیا بنے گا ایک وارٹر کا مولیکیول یہاں اسٹوڈنٹ سے یاد رکھئے گا ایسٹو او کیا ہو جاتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے جب پلاسٹو کیونین میں گیا پھر یہ چارج سپریشن ہوئی اور یہاں پہ کیا ہوا ایک الیکٹرون یعنی ریڈیوسٹ ہوا ایسٹو او میں اب یہاں پر جو وارٹر تھا یہ سپلٹ ہوا کہاں پہ تھے لیکوائن ممبرین میں اور اس کے اندر منگنیس کلسٹر تھے اور یہ جو زیڈ کمپلیکس بنا ہے ہمارے پاس ایمیجیٹ الیکٹرون ڈونر تو این ایسٹو پروٹین یہ دیکھیں یہ ایک زیڈ کی فارم میں جو اسٹرکچر بنا ہے ہمارے پاس یہ بنا اور یہ جو زیڈ کمپلیکس کو کہا جاتا ہے ایمیجیٹ الیکٹرون ڈونر یعنی 680 سے جو الیکٹرون ڈونر ہوا وہ پروٹین سے آکے مل جائے گا پھر یہاں یہ جو ایسٹو او بنا تھا یہ سپلٹ ہوا اور ریڈیوز ہو کے اس کے فور الیکٹرون کیا ہو گئے فرم ٹو وارٹر مولیکیول سے یہ ریلیز ہو گئے فور ہائیڈروجن اور ایک مولیکیول آف او ٹو اسی لیومن کے اندر اب کیا ہوا یہی جو ایکسائٹڈ الیکٹرون پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر جو پلاسٹو کینین ہے پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس پھر یہ جو پلاسٹو کینین ہے یہ دو الیکٹرون اور ایکسپٹ کر لے گا اور پھر یہ دو پروٹانس کو اسٹرومہ میں لے کے جائے گا پھر یہاں جو فوٹو سسٹم ٹو تھا جو کیریئر الیکٹرون تھے فوٹو سسٹم ٹو میں جو سائٹو کروم بی اور ایف کمپلیکس تھا پھر یہاں پہ یہ الیکٹران ٹرانسپورٹ کے پاس یہ کیا کرتے ہیں ریٹ اس کی لیمٹنگ ریٹ کے پاس لے جاتے ہیں پھر پلاسٹو کوئنین اپنے پروٹین ریلیز کرتا ہے اسی طرح ٹرانسپور ہوتا ہے پلاسٹو سائنین پھر ریڈیوسٹ ہوتا ہے اندلیومن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹو سائنین ایکٹ ایز الیکٹران ڈونر ٹو فوٹو سسٹم ون یہاں یہ جو پلاسٹو سائنین ہے یہ فوٹو سسٹم ون کو اپنا ایک الیکٹران کیا کر دے گا الیکٹران ڈونر کا کام کرے گا فوٹو سسٹم ون کے لیے اب یہ جو الیکٹران ایکسپٹر ہے فوٹو سسٹم ون میں یہ پھر کیا کر دے گا یہاں سے الیکٹران کو ایکسائٹ کرے گا پھر وہ اپنے گراؤنڈ اسٹیٹ سے اوپر جائیں گے اب کیا ہوگا یہ فوٹو سسٹم ون سے فوٹو ایکسائٹڈ الیکٹران آگے پاس ہوں گے سیکنڈ ٹرانسپورٹ چین کے اندر یہ فرس ٹرانسپورٹ چین تھی اب یہ سیکنڈ ٹرانسپورٹ چین میں جائیں گے وہاں پہ فیروڈاکسین ہوگا یہ دیکھیں اب یہ جو فیروڈاکسین کیا ہے ایک آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے اور یہاں پر ایک انزائم ہوگا ان اے ڈی پی ریڈکٹیس یہ پھر ٹرانسفر کرے گا الیکٹران کو ایف ڈی سے ان اے ڈی کو پھر یہ ان اے ڈی یہاں دو الیکٹرانس ریسیف کرے گا اس ٹرومہ سے اور اس کو ان اے ڈی پی ایچ ٹو میں ریڈیوس کر دے گا یعنی یہ ایڈ ہو جائیں گے اور یہ ہائی انرجی سٹور ہو جائے گی جو کہ بعد میں سنتیسس آف شگر ہوگی دیورنگ دا لائٹ ڈیپنڈنٹ رییکشن تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس لائٹ ڈیپنڈنٹ رییکشن کہا جاتا ہے تو ہم نے یہی کہا کہ جو کلورو پلاسٹ کے اندر کچھ ٹھلیکوائیڈ ممبرین نے اس کے اندر کلورو فیل اے پیگمنٹ ہے اب یہاں پر یہ سن لائٹ کلورو فیل اے پیگمنٹ پر پڑتی ہے پھر اس فوٹو سسٹم ٹو سے پھر جب یہ ہائیلی انرجائزڈ ہوتے ہیں تو یہ اپنے الیکٹرانس گراؤنڈ اسٹیٹ سے ہائی اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں پھر یہاں پر الیکٹرانس ایکسپٹر فیو فائٹین ہے وہ ان کو ایکسپٹ کر کے آگے پلاسٹو کینین کو بھیج دیتا ہے پھر پلاسٹو کینین یہاں ایک الیکٹران کیریئر پلاسٹو سائنین کو پھر پلاسٹو سائنین یہاں الیکٹران ڈونر کا کم کرتا ہے یہ اپنے الیکٹران آگے فوٹو سسٹم ون کو ڈونیٹ کرتا ہے پھر فوٹو سسٹم ون میں پھر سن لائٹ پڑتی ہے پھر یہ الیکٹرانس ہائیلی انرجائزڈ ہوتے ہیں اور یہ اوپر چلے جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ٹرانسپورٹ چین میں الیکٹران پھر یہاں پر جو فیروڈوکسین ہے جو آئرن کنٹیننگ ایک پروٹین ہے ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹ کرے گا آگے اس کو اور پھر یہ ان اے ڈی پی یہ پھر ان اے ڈی پی سے کس میں چینج ہو جائے گا یہاں ان اے ڈی پی اچ میں ٹرینڈ ہوگا کیونکہ یہاں دو الیکٹران اور آگئے تو یہ ان اے ڈی پی اچ ٹو میں چینج ہوا اور پھر اسی طرح سے جو انرجی بنتی ہے ان کے لیے لائٹ چاہیے ان شگر کے سنتیسس کے لیے اور اس کو ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹس لائٹ رییکشن تو یہ لائٹ رییکشن کہاں پر ہو رہا ہے ہم نے یہ بھی بتایا اور یہ چار یعنی میجر یہاں چیزیں جو اس کو ہونے میں مدد دے رہی تھی ان کا نام بھی ہم نے بتایا تھا وہ کون سی چار چیزیں تھیں آپ نے یاد رکھنا ہے فور میجر کمپلیکس تھے ایک تو فوٹو سسٹم وانت فوٹو سسٹم ٹو اور یہ جو سائٹو کرومز تھے اور ایٹی پیز کمپلیکس تھا اور الیکٹران کیریئرز ان سب نے مل کر کیا کیا اس کو لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن کو ایزی بنایا تو امید ہے یہ لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن کا سائیکل بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا موسیقا موسیقی